قوم خوش تھی مسرور تھی کہ اتنے عرصے بعد اس مملکت پاکستان کو ایک ایماندار مخلص وزیراعظم ملا تھا ملکنا مسائد حالات میں بھی کرونا کے سخت دور میں بھی معاشی ترقی کی طرف چل پڑا تھا دنیا میں ہماری ایک مصبت پہچان بن رہی تھی عمران خان ہمیں ایک عظیم قوم بنانے کی جد و جہد کر رہا تھا میں جب پرائی منسٹر بنا میرا پہلا یہ تھا کہ کبھی آگے سے میرا ملک کسی کی غلامی نہیں کرے گا کہ اچانک بیرونی طاقت اٹھی منڈیاں لگیں ضمیر کے سادے ہوئے سازش کی فضاء بنی جوڑ توڑ خرید و فروغ سیاسی لوٹا بازی کی ابتدہ ہوئی اور ملک میں رجیم چینج کا آغاز ہوا پاکستان نیڈز تو سپورٹ یکرین سٹاپ لکنگ فر ڈیلز و رشیہ ریٹ نا قوم نے سارا کھیل تماشا دیکھا کیسے ان کے منتخب وزیعظم کو ایک سرکس لگا کر رات کے اندھیرے میں شب خون مارا گیا کپتان ڈٹ کے کھڑا تھا مگر سازشی ٹولہ بڑا تھا سازش اور مداخلت کے اس سارے عمل میں قوم کے دلوں کا شہزادہ ایک ڈائری لے کر نکلا تو بولا کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس کھیل میں شامل نہ ہو جی کپتان آپ کی قوم کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد پاکستانی اپنے حق کے لیے اپنے کپتان کے لیے بے خوف و خطر نکلے جب کپتان نے آواز دی پاکستان اٹھ کھڑا ہوا اللہ کی مدد سے قوم سرخرو ہوگی انشاءاللہ ایک سازش انسان تیار کرتا ہے اور ایک حکمت اللہ کی ہوتی ہے اللہ کی رضا قوم کی امنگوں کے ساتھ ہے اللہ کا ارزاز ہے اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہے ایک اہل ایماندار مخلص اور منتخب وزیراعظم کی مسند پر کوئی نا اہل کرپٹ اور عدالتوں کو مطلوب قابض ہو یہ اس قوم کی توہین ہے اس ملک کے ساتھ مزاق ہے اس رجیم چینج کو قوم چیلنج کرتی ہے عوامی عدالت میں یہ سازش ظلم ہے پاکستانیوں کو یہ مداخلت نامنظور ہے کس نے گلشن میں خضاؤں کے لگائے ڈیرے کس کی سازش سے یہ میرا چمن جڑا ہے اب بہاروں کو ہمی لے کے یہاں آئیں گے سارے مر جھائے ہوئے چہرے بھی کھل جائیں گے بس ذرا دیر میں یہ وقت بدل جائے گا ساتھ چلتے رہو راستہ کٹ جائے گا